ایسے آئی فون کی جو کہ آئی فون 16 سے پہلے لانچ ہو رہا ہے اور آئی فون 16 سے کم پرائز ٹیک کے اندر آپ کو بہت زیادہ value for money پروائیڈ کرنے والا ہے اور یہ ہے آئی فون SE 4 جن کو نہ ہی بتا آئی فون SE سیریز جو ہے یہ ایپل کی آئی فون سپیشل ایڈیشن سیریز ہے لیکن اگر میں ایمان داری سے بتاؤں تو میری ٹیم نے اس کو بڑا اچھا بتایا ہے کہ بھائی یہ آئی فون سستہ ایڈیشن سیریز ہوتی ہے بیسکلی آپ کو ایک کم پرائز کا آئی فون دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اگر آپ ریالیٹی میں بات کریں تو آلمونس آپ کو وہ سارے فیچرز پروائیڈ کر دیتا ہے جو کہ ایکچول میں میٹر کرتے ہیں بٹ ششکے جو ہے نا وہ اس میں سے نکال دیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو کہ صرف اور صرف ایک اچھا موبائل فون خریدنا چاہ رہے ہیں وہ کم پیسے پی کریں اور ان کو ایک اچھا موبائل فون مل جائے اور وہ لوگ جو کہ ہائی اینڈ فیچرز لینا چاہ رہے ہیں ایسے فیچرز لینا چاہ رہے ہیں جو کہ ششکے زیادہ ہیں تو بھائی وہ پیسے خرچیں اور پرو ورجن کا ہزار ڈالر یا بارہ سو ڈالر کا جو آئی فون ہے وہ خریدیں آئی فون سی فور جو ہے نا وہ کافی سستی ڈیوائیس ہونے والی ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے لیکن ایک چیز جو کہ بلکل سستی نہیں ہوتی وہ ہماری ویڈیوز ہیں تو آپ نے سبسکرائب کیوں نہیں کیا آئی فون سی فور جو ہے یہ فائنلی بہت زیادہ بڑے چینجز کے ساتھ آ رہا ہے میں آپ کو ریفرنس کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جو آریجنل آئی فون سی تھا وہ آئی فون 5 والے ڈیزائن کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اس کے بعد ہمیں سی کی دو جنریشنز دیکھنے کو ملی ہیں اور وہ دونوں جنریشنز کافی حد تک آئی فون 6 والے ڈیزائن کے اندر آئی ہیں یعنی کہ ان کے فرنٹ سائٹ پر آپ کو ایک ٹچ آئی ڈی بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ کے فنگرپرنٹ سکینر کا کام کرتا ہے اور بیک سائٹ پر سنگل کیمرہ ڈیزائن جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اسی کا ہائی آئی فون 8 ہوا کرتا تھا اس کی باڈی کو یوز کرتے ہوئے آئی فون SE 3 جو ہے وہ اس ٹائم بھی ایپل کی ویب سائٹ کے اوپر آویلیبل ہے لیکن بہت زیادہ لوگ اس کو نہیں پرچیز کرتے کیونکہ ہر ایک بندے کو دو باتیں پتا ہے ایک تو یہ کہ نیا آئی فون آ رہا ہے اور دوسری یہ کہ بھائی اب جتنی بھی ایپل کی لیٹس سافر ہے وہ فیس آئی ڈی کے لئے کام کر رہی ہے تو اس دور میں ایک ٹچ آئی ڈی والا موبائل فون خریدنا اور وہ بھی ایپل سے نیا ایک کافی غلط ڈیل ہے یہی وجہ ہے کہ ایپل is actively working on آئی فون SE 4 اور ہمیں بہت زیادہ جو لیکس ہیں وہ یہاں پر دیکھنے کو مل گئی ہیں پہلی بات تو یہ clear ہو گئی ہے کہ آئی فون SE کا جو fourth version ہے یہ basically آئی فون 14 کی باڈی کے اندر آئے گا تو اس کی جو actual باڈی کا shell ہے وہ آئی فون 14 والا ہونے والا ہے یعنی کہ آپ کو sides جو ہیں کچھ چپٹی دیکھنے کو ملیں گی اور یہ aluminium باڈی کے ساتھ آ رہا ہوگا میں آئی فون 14 بول رہا ہوں میں آئی فون 14 پرو نہیں بول رہا تو جو basic والا آئی فون 14 ہوتا ہے یہ اس کے size میں آئے گا in fact اس کا جو screen size ہے وہ بھی آئی فون 14 والا ہی ہونے والا ہے اور یہ بڑا interesting time ہے کیونکہ امید کی جا رہی ہے کہ آئی فون 16 کے ساتھ apple sizes بڑھا رہا ہے تو جس طرح پہلے آئی فون SE نئے والے آئی فون سے size میں تھوڑا چھوٹا تھا اب کیونکہ آئی فون 16 اور زیادہ بڑے ہو رہے ہیں تو یہ پرانے size کے اوپر SE کو لے کر آ رہے ہیں ایک اور چیز جو کہ بڑی interesting ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر although body آپ کو آئی فون 14 کی دیکھنے کو ملے گی لیکن آئی فون 14 کی طرح dual camera setup دیکھنے کو نہیں ملے گا ابھی بھی آپ کو back side پر single camera setup دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن interesting بات یہ ہے کہ یہ single camera 48 megapixel کا وہی sensor ہونے والا ہے جو کہ آئی فون 15 pro max میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو although آپ کو ultra wide angle camera یا zoom camera دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن اس camera کی جو quality ہے وہ آپ کو آئی فون 15 level کی دیکھنے کو ملنے والی ہے کیونکہ کافی زیادہ interesting ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو chipset آنے والا ہے وہ بھی آئی فون 15 والا آنے والا ہے although reality کی بات کی جائے تو آئی فون 16 is just around the corner تو یہ کوئی latest chipset تو نہیں ہوگا بڑ دو تین مہینے کے لیے apple یہ ضرور کہہ سکے گا کہ اس میں آج تک کا ہمارا سب سے زیادہ powerful processor ہے اور اس کا تین مہینے بعد آئی فون 16 آ جائے گا تو وہ چیز ہونے والی ہے but یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس موبائل فون کا جو price tag ہے امید کی جا رہی ہے کہ $4.99 ہونے والا ہے پہلے یہ $4.29 کا ہے لیکن تھوڑا سا price بڑھ رہا ہے اور یہ $4.99 یعنی کہ $500 سے نیچے کی device ہونے والی ہے اب اس price range کے اندر میں اس چیز کی آپ کو guarantee دے سکتا ہوں کہ ویڈیو میں this is going to be the best camera phone جو کہ آپ خرید سکتے ہیں اور مجھدہ بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی vloggers ہیں جتنے بھی video content creators ہیں ان کے لئے اس موبائل فون سے بہتر کوئی فون نہیں ہو سکتا تصویروں میں pixel بھی beat کر دیتا ہے Huawei کے فونز بھی ہیں جو beat کر دیتے ہیں even Oppo کے فونز کے اندر بھی تصویریں بہت اچھی آ جاتی ہیں لیکن video apple سے بہتر کوئی نہیں کرتا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگر آپ نے video recording کرنی ہے تو camera کے بعد جو دوسری option ہے وہ آپ کے پاس iPhone series کی ہی رہتی ہے اچھا اب اس کے front کو discuss کر لیتے ہیں یہاں پر جو front side ہے اس کے اندر آپ کو notch دیکھنے کو ملے گی یہ جو notch ہے یہ iPhone 14 والی notch ہونے والی اب بھئی iPhone 14 کے اندر آپ کو dynamic island دیکھنے کو ملتا ہے اور 15 میں بھی یہی dynamic island آتا ہے لیکن 14 series میں pro version میں dynamic island ہے تو آپ کو یہاں پر جو SE میں دیکھنے کو ملے گا وہ notch دیکھنے کو ملنے والی ہے اور اسی SE کی وجہ سے بہت زیادہ leaks اور rumors آ رہے تھے کہ بھئی iOS 18 آئے گی نا تو اس notch کے ساتھ بھی اب آپ dynamic island والی چیزیں کر سکیں گے جو کہ میرے حساب سے possible نہیں ہے وہ بیسک فیچر ضرور ڈال دیتے ہیں پر جو ششکے ہوتے ہیں وہ pro series کے لئے رکھتے ہیں اور I think وہ even 16 series میں بھی ایسا ہی کرنے والے ہیں اچھے یار اس موپائل من کے اگر آپ display کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو OLED display دیکھنے کو ملے گا جس کی وجہ سے یہ چیز بھی کہی جا رہی ہے کہ this is going to be the best display in an iPhone SE series اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ بیٹری کی بات کرتے ہیں exactly وہی بیٹری آئے گی جو کہ iPhone 14 کے اندر آ رہی تھی 3000 something ہمیں اس کی بیٹری ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت اچھا بیٹری backup بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ یہ 120 hertz کے refresh rate کو سپورٹ نہیں کرے گا تو overall ایک کافی value for money device بنتی ہوئی یہ نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ بڑی interesting ہے وہ یہ ہے کہ iPhone SE 4 پہلا iPhone SE series کا phone ہوگا جو کہ Type-C کے ساتھ آنے والا ہے Apple کا مکمل lineup Type-C کے اوپر جا چکا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو Type-C port ہی دیکھنے کو ملے گی لیکن یہ low end port ہوگی جس طرح iPhone 15 series کے اوپر آتی ہے کہ اس کے اندر جو data transfer speed ہے وہ اتری تیز نہیں ہوگی لیکن at least آپ charging وغیرہ کر سکیں گے اس کے علاوہ back کا جو camera design ہے وہ بھی کافی basic ہونے والا ہے but آپ کو back glass کی دیکھنے کو ملے گی تو اس mobile phone کی جو hand feel ہے وہ کافی زیادہ premium ہونے والی ہے overall اگر آپ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ یہ کہتا ہے بھائی مجھے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں بھائی میرے لئے phone ایک ضرورت ہے میں گے phone کیوں suggest کرتے ہو اگر آپ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ صرف value for money پہ جانا چاہتا ہے جو daily mobile phone کو use کرنا چاہتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا کہ mobile کے بھی سے 3 camera یا 4 یا apple کا logo کا بھی نہیں ہے وہ apple خریدتا ہے کیونکہ اس کو phone پسند ہے تو بھائی آپ sc4 کو ضرور خرید سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بات پتا ہے کہ اس طرح کی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اسے pretend کرتے ہیں بھائی ہم نے آئی فون اس لئے رکھا ہے کیونکہ بھائی ہمیں تو پسند ہے ادروائز ہمیں پیسوں کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کتنے کا ہے اگر میرے پاس تھوڑے پیسے ہوتے تب بھی میں آئی فون رکھتا تو وہ والے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے ضرور کہ وہ sc4 لیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ apple کے لوگوں کے پیچھے apple کو خریدتے ہیں اگر آپ اس بات سے agree کرتے ہیں تو بھائی فالو ضرور کر لینا کیونکہ ہمارے تین ملین جو فالوورز ہیں وہ ہم نے complete کروانے ہیں آپ کا کچھ جائے گا نہیں یار ایک سبسکرائب کا وٹن نہیں دبانا ہے تو دبا دینا اس لنے میں اتنا ہی دسول بلال سیننگ آف اللہ حافظ